اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست چیز جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ایک چھوٹا سرپرائز ہے وہ سرپرائز یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں لیکن ان کا تعریف تو ہے وہ کچھ دیر تک میں کرواؤں گا اور وہ مہمان جو ہیں وہ بہت دور سے آئے ہیں اور اس سے بات چیت کریں گے ان کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ چیزیں جو آپ کو بھی سننے کو ملیں گی تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے بہت انٹرسٹنگ اور زبردست ناوالا ہے آج ہی ہم موجود ہیں راولپنڈی میں اور ہم جا رہے ہیں کسی تاریخی مقام پہ آج کا جو لوگ انہیں والا ہے بہت زبردست ہونے والا ہے موجود ہیں ابھی اسد عباس آپ کے ساتھ اسد بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے اسلام علیکم کیسے جناب ٹھیک ہے یہ بتائیں جاگا رہے ہیں ہم ابھی جا رہے ہیں ٹوورڈز پشاور روڈ بڑی فیموس روڈ ہے اور پھر ہم جائیں گے ریڈیو پاکستان کا جو پنڈی سٹیشن ہے یہ تاریخی سٹیشن ہے یہاں پہ جتنے بھی پرانے سنگرز اور آپ جن کو جانتے ہیں نور جہاں اور ان کے ساتھ کے میدی حسن ان کے سٹوڈیوز وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ سنگنگ کرتے ہیں سٹوڈیوز میں تو آج ہمارے مہمان ہیں آسیب بھائی اور آسیب بھائی آسیب بھائی پاکستان میں پہنچ گئے ہم ریڈیو پاکستان تاریخی مقام پہ جہاں پہ بڑے بڑے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے یہ دیکھیں پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپوریشن یہ ساتھ گئے جی آپ کا ساتھاری ٹچ ملے گا اور یہ درخت جرہا ہوگا ہے کہ پچھلے دنہ جو ہوایں چلی ہیں یہ تو بڑا لیکن بڑے اچھا ہے اس کا پاک ٹائپ کا جو اسٹیشن گارڈن بنایا ہے بہت خوبصورت ہے جناب ایسے امیر بڑاست انہوں نے اس وقت اس وقت سیٹیشن ڈائریکچر تھے ان کے ہاتھ پر لگاوا یہ یہ درخت ہے یہ دیکھیں 1965 کا درخت لگاوا ہے یہ درخت جناب بڑاست جناب محمد ایوب خان صدر اسلامی جمعوریہ پاکستان یہ بھی 1958 میں انہوں نے لگایا اور آج ہم اس کی سائے سے مصطفی ہو رہے ہیں پورا مردہ اور یہ ہر سٹیشن ریو سٹیشن یہ ہر سٹیشن لیکن ایک وقت تھا یہاں پہ چائل پہل تھی پورے پاکستان سے یہاں پہ جو اداکار ہیں ہری ارسل کے لیے آتے تھے یہاں سٹوڈیو بھی ہیں عدیوٹوریوم بھی ہیں یہ دیکھیں گے چیز آپ پہنے کے لیے گے یہاں سے سٹوڈیو شروع ہے یہ دیکھیں سٹوڈیو یہاں سے ہمیں شروع ہو گیا اور یہ وہ کبام یہاں پرانے لوگ جنہوں نے یہاں پہ تام کیا یہ پرانا سسٹم کی نظر آئے گا اس پہ جو روڑکا سے سامانے میں وہاں کرتے ہیں سٹوڈیو 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 تکنولوجی پرانی ہے دیکھیں ابھی تک چلنا سٹوڈیو سٹوڈیو یہ ہمارا پینل ہے یہاں پہ انجینئر بیٹھتا ہے اور یہ سارا کنٹولوجی سے کرتے ہیں ہمارا پینلوجی پرانی ہے اچھا سٹ بھائی تو کتنی دیر بھی پروگرام ہوتا ہی ہے یہ ایک گھنٹے کا پروگرام ہے اور اس کے اندر ہم آج آپ کو شامل کریں گے آپ کو انٹریو لیں گے آپ سے مزے مزے کی باتیں کریں گے اور آپ سے آپ کے جو اپنے گیت لکھے ہیں گائے ہیں ان کے بارے پوچھیں گے اور آپ کے اپکمنگ جو پروجیکٹس ہیں پاکستان کا جو وزر پہ آپ کا اس سوالے سے بات کریں گے اور آپ کو پاکستانی ڈیوزر کا ٹچ پی لیں گے آپ کو اچھے چکیت بھی سنائیں گے زباردہ پروگرام سن رہے ہیں جی آپ پرائم ٹائم اور اس کو آپ کے لئے پروڈیوس کرتی ہیں پروڈیوسر ناہید یونس چی جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری ٹھہر ساری دعائیں آپ کے لئے اور آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ٹریکس بھی سنائیں گے اچھی چکیت بھی سنائیں گے آپ سے پاکچیت پرسستہ بھی جاری رہے گا آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں میری پہچان پاکستان اس سلسلے میں ہم نے ان کو یہاں مدور کیا ہے بیسکلی پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں لیکن یہ سیٹل جو ہیں آئرلینڈ میں ہیں آج کا ہمارا جو پروگرام ہے کیونکہ بیسکلی پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں باہر اور ان کے اس وقت یہاں پاکستان میں جو موجود کی ہے اس کی دو وجہ آتے ہیں ریزن یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی وہ تمام خوبصورت سیرگائیں جو جگہ ہیں جو کہ لوگوں تک نہیں پہنچی ان کو انہوں نے کیپٹر کیا ہے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کہاں کہاں پیئے گئے ہیں پوری دنیا کو پاکستان کی خوبصورتی جوہاں دکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آسف آپ کو ویلکم کرتے ہیں ویلکم ٹو پاکستان فم 93 آپ نے اپنے بیزی سکیجول میں سے وقت نکالا اور ہمارے پاس آئے بہت بہت شکریہ آسف بھائی یہاں پہ ٹکمن بیس دن سے ہوں یہاں پہ ٹرپ کر رہا ہوں اور میرا تعلق ہیدر آباد پاکستان سے ہے اور میں پاکستانی ہوں آئیلنڈ میں رہتا ہوں پچھلے بیس سال سے میں نے ابھی فلم میکنگ شروع کی تو اس میں میرا کردار یہ ہی ہے کہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہے پوری دنیا میں ابھی کچھ بیرونی ممالک کے جو انٹرنیشنل ٹرپس ہیں وہ میں ابھی حالی میں کر رہا ہوں اور کچھ کیے ہیں اور در ہر جگہ پہ پاکستان کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور میں بہت پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں ہوں کہ ام پاکستان میں اس چیز کو وٹنس کروں گا آپ کی ویڈیوز میں اکثر میں ریکھا پاکستانی جنڈا آپ کے پاس ہوتا ہے اور ابھی جو آپ کا یہ وزٹ تھا جو آپ نے یہاں پہ کیا ہے تو کون کون سی جگہیں جو آپ جہاں پہ آپ نے آپ کے ہیں اور آپ کو کیسا آپ کو ایکسپیرمنٹ رہا ہے یہ تھوڑے سے سننے والے جو ہیں بہت خوبصورت تھا یعنی کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے دنیا میں میں جرمنی ٹو لیکزنبرگ سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خوبصورت موٹر وے بہت خوبصورت اس میں جہاں ٹنلز آ رہے تھے پچھلے ہفتے میں ہزارہ موٹر وے پہ تھا اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ موٹر وے اور وہ جو ٹنلز ادھر بنے میں وہ اس سے کوئی کم نہیں ہیں جو میں سوچتا ہوں کہ اب میں نورڈن ایریز میں تھا سوات انزہ پھر میں اس سائٹ پہ کشمیر سائٹ مغفر آباد اوپر پیٹ چناسی ایک جگہ ہے وہاں گئے وہاں بہت مشکل ڈرائیو تھی لیکن قدرت کے حسین منظر دو سال پہلے میں سویزر لینڈ گیا لوگ وہاں پہ ٹوریزم کیلئے جاتے ہیں خوبصورت جگہ بولتے ہیں سویزر لینڈ جنت ہے لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں پاکستان جو ہے وہ ہے اصل جنت اور اللہ کا شکر ہے اس چیز پر کہ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے بلکل ایسی بات ہے جی کچھ قوس کے شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں محمود حسین شاہ خانفور سے اکشاہ راجہ لالہزار سے حاجی اظہر حیال گاؤن سے اکرم بڈ چٹو سے سیکلائٹ ڈاؤن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹاولا سوہیر اڈیالا روڈ سے اسمہ کازی جواد اور ایمان خان جو ہیں وہ فشاہ روڈ سے ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے جو آصف جاکسی ہیں ان کا کانا بھی بہت پسند کیا ان کو اسلام بھی کہا اور ان کو کہا کہ سیدھر اتام کرتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں لیکن آپ کا سوشل میڈیا کا دور ہے ٹی وی ریڈیو فلم لیکن یہ جو تریڈیشن ریڈیو کا وہ ابھی تک قائم ہے اس ملک میں جو کہ بہت خوشی بھی بات ہے اور ایک وہی تریڈیشن بلکل قائم دعام رکھا ہے ہوا ہے سسٹم کے ساتھ ہر چیز بہت سسٹم کے ساتھ اس ریڈیو پاکستان راگل پنڈی میں ہو رہی ہے اور میرا زندگی کا پہلا ایکسپیشن سے اور بہت مد آ رہا ہے ریڈیو جو ہے وہ اصل میں فن ہے کہ آپ اپنی آواز سے لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنی آواز سے لوگوں کو دکھانا آسان گام نہیں ہوتا ویڈیو بنا کر میں مووی بنا کر دکھاتا ہوں ایک بڑی بات نہیں ہے لیکن اپنی آواز سے انسان کو فیلنگز دینا انسان کو اس نظارے پر لے جانا وہ ایک بہت بڑا فن ہے اور یہ فن ان لوگوں کے پاس موجود ہے ماشاءاللہ سے لیکن میں اپنے سننے والے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح on a very short notice یہ سوئے و تھے ان کو جگھایا ہم نے یہ تو فون نہیں اٹھا رہے تھے ان کو کسی سے جگھا اور جن کو ہم نے فون کہہ ان سے یہ جاگ سکتے تھے تو ان کو ہم نے کہا کے لیے آپ آئے ہیں اور جو پروفارمشن نے دی ہے جو انہیجی لیول انہوں نے شو کیا ہے جیلیسنس ویلکم بیک ویلکم بیک ٹو ریڈیو پاکستان لیول پنڈی ایف ایم 93 آپ کا ہمارا ساتھ ٹھیک ففٹین منٹس کا رہ گیا ہے اور ابھی آن صرف آپ سے کیونکہ پرورام کا وقت اپنے کتام کی طرف بڑھ رہا ہے دو سوال میں آپ سے کروں گا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کے بساطت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ینگسٹر ہیں جو نوجوان ہیں جو ہمارا سلسلہ ہے میری پہچان پاکستان اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ سلسلہ کیسا لگا اور آپ نوجوانوں کو کہ وہ کچھ کریں پاکستان کے لیے کچھ پروڈکٹیف کام کریں سب سے پہلا ہے پوری آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ ہے میری فیلنگ سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ اتنا خوبصور پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو اپنی آواز سے وہ فیلنگ لوگ کو دی جاتی ہیں اور یہ بہت مشکل تام ہے جو کہ آپ کی پوری ٹیم پروڈیوسر سے لے کے جو ساؤنڈ انجینئرز ہیں وہ بہت بڑا یہ ٹیکنیکل اشار اب جو نئی نسل آرہی ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں ان میں بہت پوٹینشل ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لئے اور کر رہے ہیں جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ان سب سے میں ریکویس بھی کروں گا کہ پاکستان میں رہیں اور پاکستان میں سکلز سیکھیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آگے بہت اچھا بنا سکیں اور پاکستان کو کچھ دے سکیں کیونکہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہماری پہچان پوری دنیا میں اس ملک میں اس طرح زمین نے بنائی تو اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں اس کو کچھ دینا ہے ملکل یہ وقت آ چکا ہے جی اور پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہم نے پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے کچھ پروڈکٹیو کام کرنا ہے تاکہ یہ سب جلالی پر چھم پوری دنیا میں لہر آئی ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں ایک خوبصوری ٹریک کی جانب اور یہ سن ٹریک سنتے ہیں ماہے ساتھ چاہئے جی لیسنرز ریڈیو پاکستان راولپنڈی ایف ایف ایم 93 سٹوڈیو سے آپ سن رہتے ہیں پرائم ٹائم پرائم ٹائم کا وقت ختم ہو آجاتا ہے میں آپ کا حمیز بانہ صرف پرائم ٹائم کی ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے اپنا خیار دکھ لے گا اللہ حافظ ایک چوٹے سا انٹریویو ہوا ہے اندر چینل کے حوالے سے یوٹیوب آنڈا کو بھی جاپری کی حوالے سے لیکن یہ جو ایکسپریئنس ہے آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بہت زبردست ایکسپریئنس ہے بہت ڈسکول ہے لیکن بہت ٹریڈیشنل جو ایک زمانے میں برادکاسٹ ہوتی تھی اور ابھی تک ہو رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے دکھائے گیا ہے کیسے چلتا ہے کیسے کام کر رہے ہیں اور اناؤنسمنٹ کیسے ہوتی ہے گانے کیسے جلتے ہیں بہت اچھا سسٹم ہے بہت خوبصورت لگا بہت زبردست ہے یہ تھا انٹریو چھوٹا سا اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پاکستان کی کچھ میں ادھر آئے باؤں اسلامباد آگے کشمیر تک ہو کیا ہوں پشاور ہو کیا ہوں پلیس لائک اور سبسکرائب جاپری